موسم نے ایک بار پھر کروٹ بدلی ہے ایسے میں گرمی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے بیشن گرمی سے جہاں جنمانس خود کو بچاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہیں کھیت کھلیان میں موسم کی خوشکی نے کسانوں کے چہرے پر پسینہ لاکر رکھ دیا ہے گیہوں کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے اور اوپر سے بیشن گرمی نے سبی کو بحال کر دیا ہے وہیں پشوں کے چارے کے لیے پیدا کی گئی چرائی اور برسنگ سوکنے کی کگار پر پہنچ گئی ہے ایسے میں کسان بھائی اپنی اس کھیتی کو ہرہ بھرا رکھنے کے لیے انجن سے سچائی کرتے دکھائی دے رہی ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ ڈیزل کے داموں میں لگتار وردی ہو رہی ہے اوپر سے اس موسم نے سبی کو بحال کر دیا ہے گرمی کی شدت سبی کو پریشان کر رہی ہے تو وہیں کھیت کھلیان بھی سوکتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں پشوں کے لیے بویا گیا چارہ سوک رہا ہے ایسے میں اس کھیتی کو ہرہ بھرا کرنے کے لیے انجن کے دوارہ سچائی کرنا ہماری مجبوری ہے دیزل کے داموں میں وردھی اور اوپر سے بجلی کی کھپت کو لے کر کسان کافی بحال ہے تو وہیں سرکار اس اور ریایت برتنے کی بات کہہ رہی ہے مرہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی کے داموں میں کٹوٹی ہوگی تو وہیں دیزل کو بھی اس تھر رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے کل میں لاکر کرشی پردھان ہمارا یہ دیش بھارت کرشی پر نربھر ہے تو وہیں دیش کی 80% عبادی کھیتی کر کے اپنے پریوار کو پالنے کا کام کر رہی ہے لیکن اس بدلتے موسم سے ہمارے کسان کافی بحال دکھائی دے رہے ہیں اور لگتار کھیتوں میں پانی کی سچائی کا کام ان کے دوارا کیا جا رہا ہے